جی اسلام علیکم رحمت اللہ ورکاتہ امران خان کو نو مئی کے بارہ مقدموں میں گرفتار کر لیا گیا ہے بازابتہ گرفتار کر لیا گیا ہے امران خان کو نو مئی کے بعد قائم ہونے والے بارہ مقدموں میں نو مئی سے ان بارہ مقدموں کا تعلق ہے پہلا مقدمہ تھا جی ایچ کیو حملہ کیس اور اس کے ساتھ کئی مقدمے ہیں جو نو مئی کے بعد قائم ہوئے جو نو مئی کے بعد درج ہوئے مقدمے ان مقدموں میں امران خان کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور اب آج انصداد دہشتگردی کی عدالت میں جو اڈیالا جیل میں ہی لگے گی اس میں امران خان کو پیش کیا جائے گا اور تفتیش جاری ہے ریمانڈ کی درخواست کی جائے گی ایک کیس میں تو ریمانڈ کی درخواست مسترد ہو گئی ہے گیارہ کیسوں میں ریمانڈ کی درخواست کی جائے گی اور امران خان جو سائفر کیس میں اور توشہ خانہ کیس میں جن کو زمانت مل چکی اور جو ایک سو نوے ملین پاؤنڈ اور توشہ خانہ ریفرنس میں گرفتار ہیں ان کو نو مئی کے بارہ مقدموں میں بازابطہ گرفتار کر لیا گیا ہے اس پر ہم بات کرتے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہوگا ان مقدموں کا کیا ہوگا اور یہ ان مقدموں کا ٹرائل کیسے ہوگا اور پھر ان مقدموں میں کتنی سزا ہو سکتی ہے اس حوالے سے تو بعد میں بات کرتے ہیں پہلے یہ بتاتا چلوں کہ پرویز مشرف کو جنرل پرویز مشرف کی سزائے موت بحال ہو چکی ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہے ان کی سزائے موت بحال ہو چکی ہے لیکن ان کے لوحیکین کے پاس ایک موقع ہے کہ وہ اس سزا کے خلاف اپیل کر سکتے ہیں اور سپریم کورٹ میں اپیل کر سکتے ہیں آپ کے ذنوں میں ہونا چاہیے کہ پرویز مشرف صاحب کو خصوصی عدالت تین رکنی تین جج سہبان پر مشتمل عدالت نے جو خصوصی عدالت تھی سزائے موت بھی تھی دو ایک سے سیٹھ وقار خیبر پختونخواہ کے جسٹس خیبر پختونخواہ آئی کورٹ کے جسٹس سیٹھ وقار اس بینچ کو ہیڈ کر رہے تھے جسٹس شاید کریم اس میں شامل تھے جسٹس نظر اکبر شامل تھے جسٹس شاید کریم اور جسٹس سیٹھ وقار نے فیصلے میں لکھا تھا کہ پرویز مشرف کو سزائے موت دی جائے جبکہ جسٹس نظر اکبر نے فیصلے سے اختلاف کیا تھا اور کہا تھا کہ استغاسہ کیس ثابت نہیں کر سکا لہٰذا پرویز مشرف کو سزائے موت نہیں دینی چاہیے لہٰذا دو ایک سے پرویز مشرف کو سزائے موت ہوئی تھی سیٹھ وقار نے اس میں ایک پیرا گراف یہ بھی لکھا تھا کہ اگر پرویز مشرف سزا سے پہلے کیونکہ ان دنوں پرویز مشرف بیرون ملک تھے اگر سزا سے پہلے وہ فوت ہو جاتے ہیں پرویز مشرف آپ کے ذنوں میں ان دنوں یوئی میں تھے اور بہت بیمار تھے اور علاج کروا رہے تھے تو سیٹھ وقار نے اس حوالے سے جسٹس سیٹھ وقار نے جو اب خود بھی فوت ہو چکے ہیں انہوں نے اس حوالے سے لکھا تھا کہ اگر پرویز مشرف سزا سے پہلے فوت ہو جاتے ہیں تو اگر وہ دفنا دی جاتے ہیں تو ان کو قبر سے نکال کر گسیٹ کر سزا موت دی جائے جس پر بہت دل لے دے ہوئی تھی جس اس متنازے پیرا گراف پر بہت تنقید ہوئی تھی لیکن دو ایک سے یہ خصوصی عدالت نے پرویز مشرف کو سزا موت دی تھی جس کے بعد جسٹس مزائر علی اکبر نکوی اور جسٹس امیر بھٹی جسٹس امیر بھٹی آج کل چیف جسٹس ہیں لہور آئی کورٹ کے ان دو جج سیبان پر مشتمل بینچ نے لہور آئی کورٹ نے خصوصی عدالت کی سزا موت کو ختم کر دیا تھا پھر یہ اس کے خلاف اپیل ہوئی اس سپریم کورٹ میں اور تین رکنی بینچ جس کی سربراہی فائزی سا قاضی کر رہے تھے اس بینچ نے پرویز مشرف کو کی جو سزا موت ہے اس کو بحال کر دیا خصوصی عدالت کی سزا کو بحال کر دیا لاہور آئی کورٹ کی جو فیصلے کو ختم کر دیا تو اب پرویز مشرف کے لوہیکین کے پاس ایک موقع ہے کہ وہ اس کے خلاف اپیل کر سکتے ہیں تو یہاں مجھے یاد آ رہا ہے جسٹس مزائر علی اکبر نکوی جنہوں نے اس سزا کو ختم کیا تھا آج وہ مصطافی ہو میں اور ان کے خلاف دس شکایتیں تھی سپریم جوڈیشل کانسل میں ان کے حوالے ان کے خلاف اساسوں سے ذرائع آمدن سے زیادہ اساسوں کا ریفرنس تھا کرپشن کا ریفرنس تھا اور اس کے علاوہ دس شکایتیں تھی ان کی پرویز علاہ کے ساتھ آڈیو جو آ چکی تھی اس حوالے سے اور ان کے مختلف بزنس مینوں سے ان پر الزامات تھے کہ انہوں نے ان کے بچوں نے اور انہوں فائدے اصل کیے مالی فائدے اصل کیے تو ان کا کیس چل رہا تھا سپریم جوڈیشل کانسل میں انہوں نے سپریم جوڈیشل کانسل کو چیلنج بھی کیا اس کی سماتوں کو بھی چیلنج کیا سپریم کورٹ میں بھی فیض وہ گئے مگر سپریم جوڈیشل کانسل نے ان کی استعداء کو درخواست کو مسترد کر دیا تھا پھر انہوں نے جواب بھی جمع کروایا تھا کہ یہ جو کچھ بھی میرے خلاف الزامات ہیں یہ سارے غلط ہیں اور پھر گزشتہ روز اچانک انہوں نے استیفہ دے دیا اب اس استیفے کو دو طرح سے لیا جا رہا ہے ایک تو جیسے جسیس مظاہر علی اکبر نقوی کے قریبی ذرائع کہتے ہیں کہ چونکہ سپریم جوڈیشل کانسل میں ان کے خلاف ایک ہوا بنی ہوئی تھی تین ججز پر انہوں نے اتراز کیا تھا چیف جسیس فائزی ساکازی اور جسیس نئی مفغن اور سمیت اور جسدہ دار تارک مسعود تین ججز پر انہوں اتراز کیا تھا وہ تین ججز ان کے خلاف ہیں بقول ان کے تو لہٰذا وہاں سے ان کو رلیف نہیں ملنا تھا انہوں نے ان کو برطرف کر دینا تھا اور لہٰذا انہوں نے مصطافی ہونا وہاں سے سمجھا اب انہوں نے کہا کس کے بعد کیس چلے گا ایف ای اے کے پاس نیب کے پاس یا سپریم کوٹ میں انہوں نے جو پیلنے کیوں ہیں وہاں کیس چل سکتا ہے لہٰذا وہ وہاں اپنے آپ کو جو بے گناہی اپنی ثابت کریں گے لیکن دوسرا موقف یہ ہے کہ چونکہ ان کے خلاف الزامات بڑے ثبوتوں والے تھے اور انہوں نے ان کے پاس ان کا کوئی جواب نہیں تھا آمدن سے زیادہ آساسوں کا کوئی جواب نہیں تھا ان کے فیملی نے جو مالی فوائد لیے ان کے بیعہ پر ان کا کوئی جواب نہیں تھا جو انہوں نے بزنسمنوں سے ایک دو سے مالی فوائد لیے ان کا کوئی جواب نہیں تھا جو انہوں نے گھر ان کا ایک بہت بڑا گھر لاہور میں سامنے آیا یا جدادے آئیں ان کا کوئی جواب نہیں تھا کوئی منی ٹریل نہیں تھی لہٰذا انہوں نے مستعفی ہونا مناسب سمجھا اب یہ پوائنٹ بڑے ذین میں رکھیے گا جسس نکوی مستعفی ہو گئے ہیں لہٰذا اب ان کا کیس سپریم جوڈیشل کانسل میں نہیں چلے گا جو دس شکایتیں ہیں وہ سپریم جوڈیشل کانسل میں نہیں چلیں گے کیونکہ سپریم جوڈیشل کانسل میں صرف جج جو ہوتے ہیں ان کے کیس چلتے ہیں اب وہ مستعفی ہو گئے ہیں تو ان کے کیس چلیں گے مگر دوسرے فورمز پر چلیں گے کچھ نیب جیسے نیب میں بھیجواج دیا جاتے ہیں وہاں چل سکتے ہیں جیسے ایف آئی ای میں بھیجواج دیا جاتے ہیں وہاں چل سکتے ہیں مختلف عدالتوں میں چل سکتے ہیں سپریم کوٹ میں چل سکتے ہیں لیکن سپریم جوڈیشل کانسل میں نہیں چل سکتے اور دوسری بات اگر سپریم جوڈیشل کانسل میں کیس ان کا چلتا اور وہ گلٹی ہوتے کنوکٹ ہو جاتے تو ان کی ساری مرات ختم ہو سکتی تھی اب ان کے فورم تبدیل ہو گیا ہے سپریم جوڈیشل کانسل میں کیس نہیں چلے گا نیب میں چلے گا ایف آئی اے میں چلے گا اس کے بعد وہ ہائی کوٹ میں آئیں گے اس کے سپریم کورٹ میں آئیں گے اگر یہ اس طرح پروپر چینل کیس چلے تو لہٰذا وہ اشتیفہ دے کر چلے گئے ہیں اگر کنوکٹ اب نہیں ہوتے تو ان کو تمام مرات ملیں گے سپریم کورٹ کے جج کی جو ملتی ہیں پینشن ملے گی باقی مرات ملیں گی لیکن اگر وہ کنوکٹ ہو جاتے ہیں دوسرے فورم سے نیب ان کو کنوکٹ کر دیتی ہے تو پھر وہ ہائی کورٹ میں اپیل کر سکتے ہیں ہائی کورٹ میں سے پھر سپریم کورٹ میں اپیل کر سکتے ہیں تو لہٰذا مصطعفی ہونے کے بعد ان کے پاس آپشنز ہیں کہ نیب ایف آئی اے کے بعد وہ ہائی کورٹ آ سکتے ہیں سپریم کورٹ آ سکتے ہیں لیکن جب اگر مصطعفی نہ ہوتے تو سپریم جوڈیشنل کانسل کے علاوہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا یہاں سے کنوکٹ ہوتے تو یہیں اپیل کر سکتے تھے سپریم کورٹ میں اور اگر وہ اپیل ختم ہو جاتی تو وہ وہ ان کو برطرف ہو جاتے اور تمام مرات ختم ہو جاتی تو لگ ایسے رائے کہ انہوں نے اپنے جج کی مرات کو سامنے رکھا سپریم جوڈیشنل کانسل میں جو ہیرنگ ہو رہی تھی اس کو سامنے رکھا اور جو الزامات ہیں ان کو سامنے رکھا اور مقابلہ نہیں کیا حالانکہ میں سمیتا ہوں ان کو مقابلہ کرنا چاہیے تھا الزامات کا اور ان کو کیس اپنا لڑنا چاہیے تھا اب واپس آتے ہیں جی عمران خان پر پہلی مرتبہ عمران خان کو نو مئی کے بارہ مقدموں میں گرفتار کیا گیا اور اس میں دس مقدموں میں جی آئی ٹی نے ان کو گناہ گار قرار دیا ہے اور ان بارہ مقدموں میں اب یہ بارہ مقدمیں بھی اڈیالہ جیل میں چلیں گے اور ان بارہ مقدموں یہ الہدہ الہدہ مقدمیں چلیں گے مختلف تنسیبات پر کہیں عمران خان کو اس میں نامزد کیا ایک دہشتگردی کی دفعات لگی ہیں شکیں لگی ہیں تو یہ دہشتگردی کی عدالت لگے گی لہٰذا سزا زیادہ ہو سکتی ہے دہشتگردی کی عدالت میں سزا زیادہ ہو سکتی ہے اور اس کے بعد عمران خان کے پاس آپشن ہوگا ہائی کورٹ کا اور سپریم کورٹ کا عمران خان کو نو مئی کے حوالے سے ان کو منصوبہ ساز کہا جاتا ہے ماسٹر مائنڈ کہا جاتا ہے پلیننگ میں کہا جاتا ہے اور عمران خان کے بارے میں ایک الزام لگتا ہے کہ الزام عمران خان انٹچ تھے نیب کی حراست میں بھی انٹچ تھے جب وہ ان کو ارس کیا گیا تھا اپنے طریق انصاف کے لوگوں سے اور بتایا جاتا ہے کہ جیو فینسنگ بھی موجود ہے ٹیلی فون ریکارڈنگ بھی موجود ہے کہ جو بتاتی ہے اور اس کے علاوہ شواید بھی موجود ہیں کہ عمران خان انٹچ تھے نو مئی کے واقعات سے اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ عمران خان کہ جو سولہ مہینے جو ان کا بیانیاں تھا جس کا نتیجہ نو مئی تھا اس وجہ سے عمران خان اس میں اہم کردار ہے ان کا نو مئی کے حوالے سے لیکن یہ کیا سارے الزامات عدالت میں ثابت ہو پائیں گے یا نہیں یا یہ بھی سائفر کی طرح نکلے گا کیس یا یہ بھی توشہ خانہ کی طرح نکلے گا یا یہ بھی ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کی طرح نکلے گا یہ ابھی وقت نے ثابت کرنا ہے لیکن نو مئی کے مقدموں کا آغاز ہو گیا ہے اور بارہ مقدموں میں عمران خان کو گرفتار کر لیا گیا ہے جبکہ ان کی بہت ساری سیاستدان طریقہ انصاف کے بہت سارے قیادت کچھ مفرور ہیں نو مئی کی وجہ سے کچھ انڈرگراؤنڈ ہے نو مئی کی وجہ سے کچھ جل ہالاتوں میں ہیں نو مئی کی وجہ سے اور باقی نو مئی کی وجہ سے پارٹی چھوڑ کر پرویز خٹک استقام پاکستان پارٹی میں جا چکے ہیں اور چند سیاست ہی چھوڑ چکے ہیں پاکستان زندہ بار